چوبیس سال پہلے اسی گھر کے اندر پورو بیدھائیق نریفرپال شرمہ جی کی اگیات حملہوروں نے اس سے میں حتیہ کر دی بڑے ہی نرشن طریقے سے ہمارے ساتھ خود باتچیت کرنے کے لیے راگوالہنپال شرمہ جی ہیں جو ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے ان کے راجنیتک وراثت کو سمالا کیا کچھ اس دوران ہوا تھا اس پر ان سے باتچیت کریں گے راگو جی آج چوبیس سال ہو گئے ہیں اس گھٹنا کو آپ کے ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آئی آپ نے سب کچھ سمالا وراثت راجنیتک سالے گھر پریوار کے ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھیں تو آج چوبیس ورش ہوئے ہیں ابھی آپ نے بھی مالیہ پند کیا ہے پیتا جی کو اور کیا منظر تھا کیا کچھ گھٹنا ہوئی تھی اس دن یہ سورگی نرشن پال شرمہ جی بہت ہی لوگ پریانیتا تھے ہمارے جنپت کے انیکو بار سرساوہ ویدھان سواکشیتر سے وہ ویدھائیق بھی رہے اور پد سے اوچہ ان کا قد تھا جنتہ انہیں بہت ہی سرماتے پر بٹھا کر رکھتی تھی ویبھن جاتیوں کے لوگ سب ان کو بہت پسند کرتے تھے اور بہت سممان کرتے تھے اور پیتا جی بھی انہوں نے اپنا پورا جیون اپنا پورا سمیہ اپنا سب کچھ جنتہ پر ہی نیوچھاور کیا لگاتار جنتہ کے لیے سنگھرش کرتے ہوئے کئی بار ایسے مددے انہوں نے اٹھائے جو ان کے کشیتر سے سمبندت تھے انہیکو گھٹنائے یدی ہو رہی تھی کوئی اس پرکار کا کرائم ہو رہا تھا اس کے خلاف بھی آواز انہوں نے اٹھائی اور پانچ اور چھے نومبر سن دوہزار کی جو رات تھی اس میں وہ ہتھیارے اس گھر میں انہوں نے پرویش کیا اور ان کی نرمہ مہتیا کری پولیس کو بھی انہوں نے فون ملایا تھا لیکن سمیہ پر پولیس نہیں پہنچ پائی تھی اور جو ہتھیارے ہیں وہ اس جگھنیا پراد کو پورن کرتے ہوئے یہاں سے پرار ہو گئے تھے کہا جا رہا تھا کہ یہ پولٹیکل ہوا تھا سب کچھ لیکن بعد میں نکل کر آیا تھا کہ باوریا گیروہ کے لوگ شامل تھے انہوں نے اٹھیک کیا تھا ڈکے تھی ڈالنے کے لیے یہاں پر دیکھیں بہت ساری تھیاریز تھی اور یہ سب چلا کہ باوریا تھے اور یہ تھے دیکھیں کوئی لوٹ کے تو کچھ گئے نہیں ہاں ان کی جو گن ہے وہ مسنگ ہے ابھی تک مسنگ ہے وہ لیکن اگر وہ لوٹ کے مقصد سے آتے تو ان کے پاس بہت سمیہ تھا لوٹ بھی مچا سکتے تھے کسی سٹنگ پولٹیشن سٹنگ ویدھائک کے گھر میں لوٹ مچانے کا ان کے ادیشے سے نہیں آئے تھے نشت روپ سے وہ ہتیا کرنے کے لیے ہی آئے تھے بعد میں کچھ ایسے گینگز ہیں جن گینگز کے خلاب پتا جی نے محیم چھیڑی ہوئی تھی جو ان کے کشیتر میں اپراد کو پھیلا رہے تھے اور پتا چلا کہ ان گینگز کے دوارہ یہ سنیوجت طریقے سے کیا گیا تھا جن کا تتپسچات انکاؤنٹر میں ان کے جو سرگنا ہیں اور وہ گینگ ان کا انکاؤنٹر میں ان کو مار گرائے گیا تھا تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ انہی کے دوارہ یہ اپراد کیا گیا تھا گر میں اس وقت کون کون تھے یہاں پر نیرے پال جی کے علاوہ کیا بل میری ماتا جی تھی ان کو پتا جی نے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا اور لک کر دیا تھا کمرہ تو ایشور کی کرپا ہے کہ وہ بچ گئیں لیکن جو کچھ ہوا اس سے چوبیس سال ہو گئے ہیں لیکن ہم ابھی تک اس سے اوبر نہیں پائے کیونکہ وہ ایسے ایک ویکتتو تھے ایسی ایک ہستی تھے جن کو بھلایا نہیں جا سکتا جو بھی ان سے مل لیتا تھا مطلب ان کے دل میں جا کے وہ بس جاتے تھے ہم تو آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور انہی کے آدرشوں پر چلنے کا ہم پریاس کرتے ہیں ہائی سیکیورٹی ایریا ہے پورا اگر دیکھا جائے تو ایک طرف آفیسر کالونی چند قدموں کی اگر ڈسٹنس پر چلے جائیں تو حسنپور پولیس چوکی ایسے میں جب آپ کو پتا لگا کس طرح ہی گھٹنا ہو گئی ہے پروفائل جون میں تو آپ نے کیسا لگا تو میں تب دلی رہا کرتا تھا اور مجھے رات کو سوچنا آئی میں اپنے نانا جی کے پاس تھا میرے نانا جی تب راجے صبح کے صدق سے تھے اور انہی کے نباس پر تھا اور ممی نے نانا جی کو فون کر کے یہ بتایا اور ہم ترنت چل دیئے وہاں سے کیا ہماری حالت تھی تب صبح آ چھے آ سات بجے ہم لوگ یہاں پہنچے اور بہت پورا چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے ہر سڑک پر لوگ تھے سب اتنے شوک میں تھے کسی کو بشواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ہمارے لئے وہ دن ایسا دن ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا کیونکہ جیسے کی سارا ہمارا جیون ہی ہمارا سب کچھ ہمارے سب سے انمول چیز ہم سے چند گئی ہو بھلے ہی چوبیس ورش ہو گئے ہوں لیکن ایسے لگتا ہے کہ ابھی پتا جی کمرے میں آئیں گے اور مجھے کہیں گے کہ کیا کر رہا ہے تو کیا کیسا چل رہا ہے کیا عالت ہے کام میں کیا ہو رہا ہے پڑھائی میں کیا ہو رہا ہے اس طرح کر کے پاتچیت کریں گے لیکن وہ ایک سپن ہے ہمارے من میں وہ بسے ہوئے ہیں اور ان کے آدرشوں کو ہم نے اپنے آچرن میں اتارا ہوا ہے لوگ سبہ چناؤ بھی لڑا تھا نیرواد شرمجین ایک بار لیکن وہ جیت نہیں پہلتے لیکن آپ نے دو چناؤ لڑے ہیں آپ ایک بار سانسدی بنی اور دو بار ویدھاک بھی رہے ہیں جی میں تین لوگ سبہ چناؤ لڑا ہوں اور ایک بار سانسد بھی رہا ہوں تین بار ویدھاک رہا ہوں پتا جی بھی تین بار ویدھاک رہے سرساوکشیتر سے لوگ سبہ چناؤ ہوئے نردلی کے روپ میں لڑے تھے اور تب سبہ لاک کے آسپاس انہوں نے ووٹ بھی لیا تھا وہ ان کا جو بیتیگت لوگوں میں ایک جو سممان تھا جو پریم تھا لوگ ان کو دیکھنا چاہتے تھے اوچے پد پہ لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بہت لوگ پریہ نیتہ بہت اوچے پدوں پہ نہیں پہنچ پاتے میں یہ مانتا ہوں کہ آج یہ دیوے جیویت ہوتے تو نشت روپ سے بہت اوچائیوں کو چھو رہے ہوتے ہیں راجناتک شہتر میں اور شاید کچھ لوگوں کو لگا ہوگا اس سمیں ہیرشہ ہوتی ہوگی کہ بھئی ایک ویکتی اتنا لوگ پریہ کیوں ہیں بہرحال وہ ہمارے من میں صدا جیویت ہیں اور ان کی پریڑنا سے ہی ہم جو انہوں نے سوچا تھا کشیتر کے لیے اس کو کرنے کا ایک ہمارے من میں سنکلپ ہے سنکلپ کو ہم پون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چوبیس ورث ہو گئے ہیں نیرے پال سر مہتیا کان کو حالکہ اس معاملے میں باوریہ گینگ کے جو سدسے جن کو نامزد کیا گیا تھا وہ ان کے انکاؤنٹر بھی ہو چکے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی پریوار کے اندر کہیں سوال ابھی بھی یہی دھوڑ رہے ہیں کی کیا جو باوریہ گینگ تھا جو ایک سٹنگ ویدھا ہے کہ گھر پر کیا سیف ڈکیٹری ڈالنے کے لیے آیا تھا کیا کوئی اور وجہ تھی تو یہ کہیں سوال ہیں جو ابھی بھی نیرے پال شرمہ جی کے جو پریوار کے جو لوگ ہیں وشیشکر جو راگہ و لگن پال پور سامسن ہیں ان کے دماغ میں بھی بھی اٹیر رہے ہیں ٹیوی نان یوپی کے لیے سارن پور سے میں وکاس کپیل